بجٹ سیشن کی شروعات ہو چکی ہے کل صبح مودی سرکار اس کارکال کے لیے اپنا آخری بجٹ سامنے رکھے گی بجٹ سے جڑی ہر کام کی باتیں آپ کو انڈیا نے اس پر دیکھنے کو ملیں گی ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ آپ کے فائدے کی بات اس بجٹ میں کیا کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیش کے کسانوں مدھمبرگوں مہلاؤں کی مند کی بات آپ کو بتائیں گے کہ آخری وہ چاہتے کیا ہے اس بجٹ سے باری باری سے دیکھئے موجودہ ٹرم کے اپنے آخری بجٹ میں مودی سرکار کیا کسانوں کے لیے بورن کرج مافی لائے گی گھبر ہے کہ سرکار 2019 میں باپسی کے لیے کچھ ماسٹرے شٹروک اور مارنے والی ہے لہٰذا اس کے سامنے یہ ایک بڑا مدہ ہے راہول گاندھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تب تک دم نہیں لیں گے جب تک سرکار کسانوں کا پورا کرجا ماف نہیں کر دیتی ہم نے وائدہ کیا تھا کہ دس دن میں کرجا ماف ہونے کا کام شروع ہو جائے گا دو سٹیٹس میں میں خوشی سے کہہ رہا ہوں دو سٹیٹس میں چھے گھنٹے نہیں لگے اور تیسوے سٹیٹ میں ہونے والا ہے مودی جی چار سال سے چار سال سے ساڑھے چار سال سے پردان منتری ہیں ایک روپیہ انہوں نے ہندوستان کا کسان کا کرجا ماف نہیں کیا ہے ایک روپیہ نہیں کیا اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اور باقی سب وپکش کی پارٹی ایک ہو کر نریندر مودی سے کرجا ماف کر کے ہی دکھائے گی تین راجیوں میں ہار کے بعد بی جے پی اپنی کمجوریوں کو در کرنے میں جھٹ گئی ہے ایسے میں میسند 2019 کے لیے امیت ساکھی سب سے بڑی چنوٹی کسانوں کی نراجگی کو در کرنا ہے ایسے میں اس چنوٹی سے پار پانا مودی سرکار کے لیے پہلی پراتھ مکتا ہے آنکڑے کے مطابق بھارت میں کسانوں کا کل رین پچھلے سال مارس تک قریب دس دسن لوگ 6 لاکھ کروڑ ہے یہ رین دو حصوں میں پہلا حصہ وہ ہے جس میں بینک یا دوسری مشیندی سے کسانوں نے کرز لیا ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس میں کرز دینے والے ساہوکار یا دوسری سنسطھائیں ہیں اگر مودی سرکار پورن کا اجمافی کی طرف بڑھتی ہے اور پورے دیش کو اس فائدے کے جد میں لاتی ہے تو بھی قریب چار لاکھ کروڑ روپے ماف کرنے ہوں گے مودی سرکار اس کی جگہ دوسرے راستے پر ویچار کر رہی ہے اگر کرز معافی سے کسان کا جیون مکتہ ہوتا ہے مدد ہوتی ہے تو بلکل کرنا چاہیے لیکن کیا ہوا ہے اس دیش پہ پہلے بھی سرکاروں نے دویلان جی کے جمانے بھی کرز معافی کی تھی دو ازار آنٹ نو کے چناؤ جیتنے کے لئے بھی کرز معافی کی گئی تھی بار بار کرز معافی کرنے کے بعد بھی ایسی کیا کمی ہے ویوستہ میں کہ کسان کرزدھار بن جاتا ہے سوطروں کی مہنے تو سرکار کرز معافی کے ساتھ ساتھ کسانوں کی ناراضگی دور کرنے کے لئے کئی بڑے اعلان کر سکتی ہے جانیے کہ کسانوں کے لئے بجٹ میں کیا ہو سکتا ہے کسانوں کو بیاز مکت کرز دینے کا اعلان کر سکتی ہے مدد سرکار تین لاکھ تک بینا بیاز کے کرز دینے پر ہو رہا ہے ویچار سرکاری کھزانے پر قریب 2.3 لاکھ کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا کسانوں سے جوڑی یوجناوں پر 70,000 کروڑ خرج کرنے کا اعلان کر سکتی ہے سرکار سیدھے کسانوں کے کھاتے میں پیسے دینے کا بھی اعلان کر سکتی ہے سرکار چھوٹے اور سیمانت کسانوں کو مفت میں فصل بیما دینے کا بھی ہو سکتا ہے اعلان جن کسانوں کے پاس اپنی زمین نہیں انہیں بھی اس اسکیم میں شامل کیا جا سکتا ہے سرکار اگر بجٹ میں ان یوجناوں کا اعلان کرتی ہے تو تین مہینے کے لیے قریب 70,000 کروڑ کے بجٹ کا پرابدھان کیا جائے گا بی جے پی چاہتی ہے کہ سرکار اس مورچے پر ماسٹر اسٹروک مارنے سے نہ چکے تین راجیوں میں ملیہار کی سمکشہ میں کسان اور سوارڈ بی جے پی کے لیے بڑی چنتہ بنے ہوئے ہیں دس فیزدی کوٹا دے کر سرکار نے سوارڈ بورٹ بینک کے فرنٹ پر ماسٹر اسٹروک مار دیا ہے اب بجٹ میں کسانوں کے لیے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی پچھلی ہار سے سبک لیتے ہوئے موڈی سرکار اب اپنی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے ایسے میں کانگریس کی کرجمافی کا سامنا کرنے کے لیے موڈی سرکار کے پاس یہ آخری موقع ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ اس بجٹ میں کسانوں کی نراجی کو دور کرنے کے لیے موڈی سرکار کی اس طرح کا داؤں کھیلتی ہے کامرامین گنگا کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیوز ڈلی اب جو خبریں مل رہی ہیں ستروں کے حوالے سے جو جانکاریاں مل رہی ہیں اتنا تو تیہ ہے کہ کل آنے والے بجٹ میں کسانوں کی لیے بہت کچھ ہونے والا ہے اب کسان نتاؤں نے کیا کچھ کہا ہے کل آنے والے بجٹ کو لے کر ان کی کیا کچھ باتیں ہیں ان کی کیا کچھ امیدیں ہیں وہ بھی سنیں مانتی جی اس کو کسانوں کے ہٹ میں لے کر آئے ہیں جیسا انہوں نے اپنے منفیسٹوں میں کہا تھا کہ ہم کسانوں کے ان کی اوپج کا دیڑ گناہ مولے دیں گے اس کے لئے ان کو پرادھان بنانا چاہیے کسانوں کی کرجمافی ہے اس کے لئے پرادھان بنانا چاہیے اور جو پرادھان اور فسل بھیما یوجنا کو بھی لے کر ان کو نیا پرادھان کیونکہ پچھلی بار جو ہوا اس میں کافی گربڑیاں ہوئیں ان کو سدھارنے کے لئے میں مانتا ہوں کہ اس بار کا جو بجٹ ہے پرادھان منتری جی پورتیا کسانوں کے ہٹ میں لے کر آئیں گے اور اگلی بار جو ان کو چناؤ ہے اگر انہوں یہ اچھا بجٹ لے کر آتے ہیں تو کسان ان کو پھر سے ستہ ملائے گا کسانوں کی بات آپ نے سنی کسانوں کے علاوہ ان چھوٹے بھیاپاریوں کو اس بجٹ سے بڑی امیدیں ہیں جو جی ایسٹی اور نوٹ بندی کی مار سے پریشان ہیں ان کی مانگ کچھ ٹیکس سلیپ کو ختم کرنے کی ہے خاص طرح پر 18 فیصدی اور 12 فیصدی کے ٹیکس سلیپ کو ختم کر اس کی جگہ 14 فیصدی کا ایک ٹیکس سلیپ کر دیا جائے اس کے علاوہ کئی اور ریایتوں کا بھی اعلان ہو سکتا ہے موڈی سرگار کے آخری بجٹ سے ادھیوں کی جگہت کو بھی کافی ساری امیدیں ہیں یون کی ایک ریپورٹ کے انصار بھارت اس سمیں دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھتی ارث ہوئے استا ہے جو کی آنے والے کچھ سالوں میں 7 فیصدی سے زیادہ رفتار سے بڑھے گی کاروباریوں کی مانے تو بھارت میں ابھی بھی کاروبار کرنا چین جیسے دیشوں کے مقابلے کافی مشکل ہے کاروباریوں کی مانگ ہے کہ جی ایسٹی میں صدھار کیے جائیں 12 سے 18 فیصدی کے سلیپ کو ختم کیا جائے 12 سے 18 فیصدی کی جگہ 14 فیصدی کا سلیپ لائے سرکار آٹو موبائل اتفادوں پر جی ایسٹی 28 فیصدی سے کم کیے جائیں کاروبارٹ ٹیکس میں سرکار کٹوٹی کریں آن لائن پیمنٹ پر شلک ہٹایا جائے کاروباریوں کو بھی ساماجک شرکشہ ملے اس کے علاوہ چھوٹے اور مجھولے ادیوگوں پر بھی سرکار کو دھیان دینا ہوگا کسی بھی دیش کی بکاس کیریڈ چھوٹے اور مجھولے ادیوگ ہوتے ہیں جنہیں SME کہا جاتا ہے سرکار کی کسی بھی آرثک نیتی کا سب سے زیادہ اثر انہیں ادیوگوں پر پڑتا ہے چین جیسے دیش نے بکاس کیا کیونکہ وہاں چھوٹے ادیوگوں نے تیجی سے ترقی کی میڈین چائنا کا سمان دنیا کے ہر مارکٹ میں پہنچ گیا چین کے مقابلے بھارت کے چھوٹے ادیوگ ابھی بھی اپنے پیروں پر ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ چھوٹے ادیوگوں کی دکت کیا ہے MSME سیکٹر میں نگت کی کمی سب سے بڑی سمجھتے ہیں سرکار کاروباریوں کو آسان شرطوں پر لون دے دیش میں 47% روزگار دیتا ہے MSME سیکٹر سرکار نے مدرہ یوجنا اسکیل انڈیا اور اسٹارٹ اپ کے ذریعے یواؤں کو چھوٹے اور مجھلے ادیوگوں کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ یوجنائیں زمین پر کتنی سفل ہو پا رہی ہیں اس کا آکلن کرنا بھی مشکل سرکار نے حالہیں میں GST کاؤنسیل کی ہوئی بیٹھک میں چھوٹے کاروباریوں کو کئی راہت دی تھی اس بیٹھک میں سرکار نینہ کے ول تھریس وولڈ کی لیمٹ 20 سے بڑھا کر 40 لاکھ روپے کر دی ہے بلکہ کمپوزیشن اسکیم کا دائرہ 1 کروڑ سے بڑھا کر 1.5 کروڑ روپے کر دیا ہے ان قدموں سے لگتا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ دیش میں چھوٹے ادیوگ تیجی سے بڑھیں اس سے دو بڑے فائدے ہوں گے پہلا دیش کی وکاس در میں رفتار آئے گے اور دوسر دیش میں روزگار کے افسر بڑھیں گے اب سب ہی کی نظر انترین بجٹ پر ہے بلوڈ ریپورٹ انڈیا نیوز اب یہ تصویر کل صاف ہوگی کی آخر کار جو چھوٹے بیعپاری ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے ان کی امیدیں پوری ہوتی ہیں اس بجٹ سے یا نہیں اب یہ آپ کو عام لوگوں کی بجٹ سے امیدیں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے بجٹ کو لے کر سڑک پر ہو رہے ہنگامے کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس کار کرتا ہوں نے بجٹ سے پہلے ہی اس سے نیراشا بادی کرا دیا ہے اور ساوڈھان رہنے کی ہیتایتے رہے یہ تصویریں ہیں سی ایم یوگی کے گرہزلے گورکپور کی ہاتھوں میں تھالی پیٹھتے سڑکوں پہ اترے کانگریس کار کرتا لوگوں کو بجٹ سے پہلے ہی ساوڈان رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں کانگریس نیتا جنتا کو چکا رہے ہیں کہ وہ اس بار کے بجٹ کو لے کر ہوشیار رہے ہیں کہیں یہ بجٹ بھی جملیبازی والا بجٹ ثابت نہ ہو جائے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شکس نے پیوش گویل کا مکھوٹا پہن رکھا ہے کانگریس کار کرتاوں کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے موڈی سرکار کی آخری بجٹ سے پہلے کانگریس نے اپنے حملوں میں کئی دھار دے دی ہے گوڑکپور میں اس انوکھے پردرشن سے بجٹ پر کیا اثر پڑے گا یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا لیکن شہر میں لوگوں کی زبان پر اس نے نئی چرچہ ضرور چھیڑ دی ہے سوشیل کمار انڈیا نیوز گوڑکپور تو بجٹ سے پہلے ہو رہی سیاست کو آپ نے دیکھا تصویروں کے جریے اب بجٹ سے عام لوگوں کی امیدیں کیا ہے یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے انڈیا نیوز کے ریپورٹر سے دیش کے علاگ الگ حصوں سے لوگوں کی عام رائے جاننے کی کوشش کی ہے پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں پنجاب کے لوگ سکشا چاہتے ہیں وہ اپنی صحت کے لئے وڑیا ہنسپیٹل چاہتے ہیں پنجاب کو نوزوان اپنا روزگار چاہتا ہے روزگار نہیں دے پاتے تو کم سے کم ان کو روزگار بھٹا جو کیپٹن سرکار نے جو وعدہ کیا تو وہ ان کو دے دے اگر یہ بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم جو ہمارے بزرگ ہیں کسان ہیں دلت ہیں کم سے کم ان کو جو پینشن جا ان کے لئے جتنی بھی سہولت ہے جو ان کے لئے بیسک نیرز ہیں ان کے لئے وہ کم سے کم وہ ان کو مہیے کروانی جائے بجٹ لگ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہمارے جیسے پڑے لکھے نوجوان پورے دیش میں ایسے گوم رہے ہیں ان کو نوکری پلبت نہیں ہو رہی نوکری کی بلکل بھی سبدا نہیں آدمیہ مودی جی سے ہمارے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کو نوکری جو ایسے گریب گریب لوگ ہیں ہمارے جیسے ایسے گوم رہے ہیں پڑھ لکھ کر کر بھی ہم کوئی نوکری نہیں مل رہی تو ان کا کچھ کیا جائے سوچتی ہوں کہ ہمارا جو کچن ہے وہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا جانا چاہیے گیس ہے گھر کے دالے ہیں یہ سبزیاں ہیں ان سب کے ریک کنٹرول کیے جانے چاہیے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے ٹیکس کی بھی کوئی لیمٹ ہو رہی چاہیے جو گول کی پرائس اس پر تھوڑے لگام لگنی چاہیے جیسے کہ پیچھے سونے ہو اوٹھائیسو روپے گرام تھا آج تیتی سو پچاس روپے گرام ہو گئے اس پر تھوڑے کنٹرول ہیں گوارمنٹ کو چاہیے کہ اس پر ڈیوٹی کم کرے جس سے گول کی پرائس پر پروک لگے گی جو وارشک بچات آنے والا ہے سنٹر میں جو گورمنٹ ہے ابھی بھی جیسے سرکار نے ایک سال میں چار سو سے سالے چار سو بار کو بدلاؤ کیے ہیں یہ ایک پوائنٹ پہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے چھوٹے ویپاریوں کو جو بیس سے چالیس کیے تو اس کی سیما پچاس لاکھ تک کی اور کرنی چاہیے ریٹن بھرنے کی پرکیہ سال میں ایک بار ہونی چاہیے ہم لوگ کو امید نہیں ہے وہ بجٹ آئے گا ہم لوگ کو پرابلم سال ہوئے گا یہ ہوئے گا ہم لوگ کو امید نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی دو بار وہ بجٹ سانکشن کیے تھے ایک روپہ بھی کچھ بھی بینیفیٹ نہیں ہوا پیٹرول کا ریٹ کم کرتے ہیں اور بولے کٹرول کا ریٹ بھی کم نہیں ہوا اور جی ایسٹی میں کم کرتے ہیں اور بول گئے موردن خالی 86 ویریٹیز کے اوپر جی ایسٹی بارے تھے وہ عام لوگوں کی باتیں آپ نے سنی اب بجٹ کو لے کر راجنیتیق پارٹیوں کی مانگ کیا ہے سانسٹ چاہے وہ بپچکے ہو یا پھر ساتھا پچکے وہ چاہتے کیا ہیں انڈیا نیوز کے ریپورٹرز نے سانسٹوں سے یہ جاننا چاہا کہ ٹیکس سلائب کو لے کر وہ کیا چاہتے ہیں جی ایسٹی کو لے کر ان کے مند میں کیا چل رہا ہے نہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹیکس کی سیما کیا ہے نہ اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غریبی کی ریکھا کیا ہے دراصل نہ غریبی کی ریکھا سے ان کو لینا دینا ہے اور نہ جو ہے ٹیکس پیر سے ان کو لینا دینا ہے ان کا مدہ مڑا صاف ہے کہ چناب آ جیا ہے گھوشنا پتر میں کیا لکھا جائے بس وہ گھوشنا پتر میں وہ گھوشنا منتری جو ہیں وہ اپنی گھوشنایں کر رہے ہیں کل بجٹ میں وہی پیش کیا جائے گا جو دیش ہیت کے لیے ہوگا جو پولیٹکس کے لیے نہیں جو دیش کو آگے لے کے جانے جو ہم نے محیم لگائی ہے وہی چیز کل آپ لوگ دیکھنے بلے گا بھائی یہ تو سوابی کے سرکار کے میں رکھا ہے اب انکم ٹیکس پر کیا ہوگا دیش کی بیتیہ درستہ کو دیکھتے ہوئے اور اس میں سرکار بیچار کر رہی ہے گنبیتہ سے اس میں جو ہی اپنے میں ہوگا وہ سرکار کے سامنے جانتا کو پیش کی جائے گی سام کے پکٹ میں ہوگا اور سب کے پکٹ میں ہوگا بہت ترکیق ہے ترکیق ہے لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ترک کچھ ہوتا ہے واسطتہ کچھ ہوتا ہے کہ ہم تو لوگ اپنی یہ سرکار ہیں تو جانتا کے ہیت کے ہی تو بات کریں گے سبابی پرشن ہے جب آٹھ لاکھ سے نیچے کی آمدنی کو ہم بلو پاورٹی لائن مانتے ہیں گریبی ریخہ سے نیچے مانتے ہیں تو گریبیوں کو اوپر تو انکم ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تو آٹھ لاکھ تک کی سیما نرداریت ہونی چاہیے یہ سبابی روپ سے پرشن پوچھا جا رہا ہے اور سب کی نظر بجٹ کے اوپر ہوگی جب انکم ٹیکس کی سیما نرداریت کرتے سمیں سرکار کو اس پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آٹھ لاکھ تک انکم پانے والے لوگ اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگے دیکھیں اپیٹ شائے تو ہیں خاص کر جو گریب لوگ ہیں کسان اپنی پریشانی سے پیڑت ہے کسانوں کو ان کی سمسچاوں سے باہر کرنے کے لیے جس طرح سے کئی راجیوں کی سرکاروں نے کرج مافی کی بات کی ہے تو اس طرح سے راہت کی کوئی بات کسانوں کے لیے ہونی چاہیے اور خاص کر کے پیچھرا جو راجی ہے جس میں بیہار بھی آتا ہے تو بیہار کے ساتھ جو حکماری ہو رہی ہے دکھ بھی رہا ہے پیچھراپن بیہار کا تو پیچھراپن بیہار کا سمارت ہو ایسے راجیوں کا پیچھراپن سمارت ہو اس دلسلی سے بیسے فوکس بجٹ میں ہونا چاہیے مجھے پورا بشواس ہے آنے والا بجٹ دیش کے اس آم آدمی گریبوں کو نوکری پیشا لوگوں کی مہتو آکانکشاہوں کو ان کی آکانکشاہوں کو پورا کرے گا اس میں مجھے کوئی دور آئے نہیں دیکھیں اس پر ایکسپرٹ لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں اور کیا سیما ریکھا کری جائے گی اب تو کل گھنٹوں کا سمجھ رہ گیا ہے کل شام تک آپ کی حسام نے گھوشنا ہو جائے گی اچھی ہوگی بلکل دیکھیں جنتہ ہی کا ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ٹیکس بھرنے والا آپ ڈھائی لاکھ پر رکھتے ہو اور ایکونمی کے لئے آٹھ لاکھ تک رکھتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آٹھ لاکھ والا یہ مابڈنڈ ہے یہ بلکل گلت ہے کیونکہ کسی کے آمدنی آٹھ لاکھ سے کم آج ہو اور اسے یہ فائدہ مل جائے آئر ایکشن کا اور کل اس کے آمدنی بیس لاکھ ہو گئی تو کیا کریں گیا اس کا لوجک یہ ہے کہ اگر آپ آٹھ لاکھ تک کے لوگوں کو گریب مانتے ہیں تو پھر گریبوں کو ٹیکس رلیف ملی چاہیے اب یہ سب شاشن کو ننڈے ننہ پڑے گا کہ کس کو گریبی کی ریکھا کی اوپر رکھنا ہے یا نیچے رکھنا ہے اور دس پرزنٹ ہم نے ریزیویشن تو کری دیا ہے سب کے لئے دیکھئے یہ چناوی موڈ پر ہیں اور چناوی موڈ پر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب جیٹلی صاحب اور ہم سب کو امید ہے کہ میں بھی لڑی پاپ دینے کے لئے وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کل بجیٹ آنے دیجئے بجیٹ میں ہی سب چیزیں آئے گی کھلا سا ہونے والے آج تو راشپتی ابھی باشن کا دن ہے اس میں بھی کہیں چیزیں کھلا سا ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کل بجیٹ آ رہا ہے جن بھاوناؤں کا سممان سرکار سرے بھی کرتی رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کل کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ آٹھ لاک اگر ان کی جو لکسپن رکھا گر آٹھ لاک ہو تو ہندوستان میں آپ کہتے ہیں کہ جو پو بھارٹی پو بھارٹی کا جو کرائٹریہ کیا ہوتے ہیں پو بھارٹی کے کرائٹریہ میں جو آتا ہے اس کو آپ آگے نکل کے آٹھ لاک کی بات کر رہے ہیں تو اگر آٹھ لاک ایک آدمی کے لئے مطلب پیشنے برگ ہوتا ہے تو ہمارا ٹیکس لاب بھی برہنا چاہیے دیکھو ایسا ہے کہ اسی میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ سلیب آپ نے رکھا ہوا ہے ڈھائی لاک اس کو بڑھا کر سبھی لوگوں کی مانگے آپ آٹھ لاک کرو گے تو اسی لئے ہی وہ لوگ سبھی آ پائیں گے یہ کانٹرڈکٹری ہے ادھوائی سلیب رکھتے ہو آپ ڈھائی لاک کی اور بچوں کی یہ جو اشرت رکھی ہوئے وہ آپ نے آٹھ لاک کی رکھی ہوئے سو ساری اپوزیشن پارٹیز اور کونگس بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ بڑھاؤ اور اس کو آٹھ لاک پر لے کر جاؤ وہ کیا پڑھا